بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناولا بلوچ تو میرے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورمنٹ نے یہ دو ویگ جو ہیں دو ہفتے جو ہیں اس کے لیے پنجاب کی جتنی بھی اگریکلٹر کی جنورسٹیز ہیں ان کو یہ ایک ٹاسک دے دیا ہے یہ ایک اسائنمنٹ دے دیا ہے یہ ایک کام دے دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے سٹوڈنٹس کی مدد سے اپنی فیکالٹی کی مدد سے اور اپنی ڈیجٹل میڈیا کی مدد سے آپ جو ہیں یہ اویرنس یہ اویرنس گلی گلی میں اور کسان کے ہر ایک فارم پہ جائیں اور ان کو یہ کہیں ان کو ایک تو فوائد بتائیں کہ گندم اگانے کے کیا فوائد ہیں گندم کی کلٹیویشن کے بینفیٹس کیا ہیں گندم ہمیں کیوں اگانے چاہیے یا صرف ایسی سیزن میں گندم ہی کیوں کھانی چاہیے اور اس چیز پہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے فارمر کو اس کے پیچھے بات کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ آج آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے چاہ رہا ہوں پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے فارمرز جو ہیں اس سے مفید ہو سکے تو میرے قسام بھائیو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو سال سے جیسے کورننینٹین آئی ہے تو یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر گندم کی جو کرائیسز آئی ہیں جو مطلب آپ پرائیس ریڈ دیکھ لیں آٹھا جو ہے 2700 2600 2500 تک پکتر آئے تو یہ کرائیسز کیوں ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کورونا کورننینٹین اس کی جو میجر رزن تھی اس کے پیچھے یہ ہے کہ فارمرز نے گندم کی کلٹیویشن ہی کم کی ہے گندم کی جگہ اس نے سن فلار کاشت کر دی بے شک سن فلار کاشت کرنی چاہیے ہم جو ہے ہمارے پاس ویسے بھی آئلز جتنے بھی ہیں سورج مکی کا آئل ہے یا سرسو کا آئل ہے یا زیتون کا آئل ہے تو جتنے بھی آئل ہیں ہم تو اس سے پرنٹی فائل پرسنٹ ہمارا کورپ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی جو کنزرکشن جو ریمینک سیمٹی فائل پرسنٹ وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ایگری کلٹریسٹ ہم جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارمرز کو گلی گلی جائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو یہ اگاہی دیں کہ جو ہے آپ میکسیمم جو ہے اپنے ایریا کے اوپر گندم کی کاشت کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہے سٹیپل فوڈ سٹیپل فوڈ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی ایسی غزہ ایک ایسی قراب ایک ایسی فصل جس کے بغیر جو ہے گزارہ نامم کے کھانے کی ایسی فصل جس کے بغیر گزارہ نامم کے اس کو کہتے ہیں سٹیپل فوڈ اور پاکستان کی جو سٹیپل فوڈ ہے وہ ہے گندم گندم کے بغیر ہمارا جو سروائی والا ہے وہ نامم کے تو اپنے پاکستان کی عوام کے لیے اپنی پاکستان کی معایشت کے لیے اور یہ جو پرائس ریٹ جو اسمان کو چوب رہا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کیا کریں زیادہ سے زیادہ گندم ہوگا ہے گندم لگائیں اپنی فصل پر اور گندم جو اگیتی کاشت ہے پندرہ نمبر تک جو ہے آپ کاشت کر سکتے ہیں ویسے جو ہے یکم دسمبر تک جو پچھے کی کاشت ہے کچھ فریٹیز جو ہیں وہ آپ کاشت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمٹ آف پنجاب نے سپیشل ایک قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گندم کی گیارہ سے بارہ فریٹیز پر انہوں نے سبسٹی جاری کر دیا تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور یہ میں مجھے جیسے لگ رہے ہیں میرے نالج کی مطابق یہ فرسٹ ریم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کہ گندم کے اوبر بھی سپسٹی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا دوسرا رفعہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب ان کو بھی چاہیے اویڈنس کے ساتھ ساتھ اگر فارمرز کو موٹیویٹ کرنا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو گندم لگائیں آپ فارمر کی آگر دیکھتا ہے کہتا ہے کہ گندم کا ریٹ ہے چولہ سو سے پندرہ سو پارمنٹ اور اگر اس کے مقابلے میں سورج مکی دیکھی جائے سن فلار دیکھی جائے تو اس کا ریٹ تین ہزار ہو چھوٹا ہے تین ہزار پیتی سو ہے تو وہ کیا کرتا ہے سورج مکی یا گنہ کاشت کہتا ہے تو ہمارے فارمرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سپسٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ریٹ بھی بڑھانا ہوگا گندم کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بڑھا دے تو ہمارا فارمرز جو ہے وہ سن فلار کی بجائے گندم پہ جائے گا اور گندم گروہ کروے گا ایز ایگریرین ایز ایگری کلچریسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم فارمر کو ہم اپنے کسان بھائیوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ رکھنے پہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اس کی صحیح سے رکھوالی کریں اور اس سے اچھی اور ہینڈسم پیداوار حاصل کریں جس سے اپنے کھانے کی ضروریات اور اپنے پاکستان کی عوام کے کھانے کی ضروریات اور پاکستان کی جو معاشیت ہے اس کو مضبوط کریں اور اس کا ایک مضبوط سہارہ بنیں پاکستان زندہ بار وصلا